ایک بجے اٹھتا ہوں تو وٹس اپ پہ میسج آئے وہاں اس یوٹیوپر کا آپ کو شرم نہیں آتی آپ لانے آپ دھنگنے آپ یہ تو بہت بہت تو نا اس نے مجھے باتیں سنائیں نہیں کرتے ہیں جانتے پچھلے دنوں اس کا ڈاگز بیمار تھے گبر یا پتہ نہیں کہہ رہا تو میں نے اس کو خود میسج کیا صرف آپ دوستوں کے کہنے پہ کہ یار یہ تیرے گبر کو کیا مسئلہ مجھے اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بالکل خیر خرید سے حاضر ہوں جی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو آپ نے سکپ نہیں کرنی کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو نیچے کومنٹ آتے ہیں اس میں سے کافی سارے کومنٹ کچھ یوٹیوبرز کے حوالے سے آتے ہیں تو ان کومنٹ کا میں جواب دوں گا آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ شیئر کر دیجئے گا اور چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں پیچھے تین شکریں آپ دیکھ رہے ہیں بندے میں پاکستانی بولی آج میں نے پہلے سے ہی علیدہ باندھی ہے اور نئے والا جو کولر تھا وہ میں نے باندھا ہے شہزادی کو شیلہ کو باندھی ہے میں نے کیونکہ اس کی گردن تھوڑی پتلی ہے باقی سخت والے کولر اس کے گلے میں آتے نہیں ہیں تو میں نے کہا چل تو جی یہ والا باندھ دیتے ہیں چلنج جی ویڈیو کا پروپر آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اپنے پرندے اور جانور دکھاتے ہیں آج جی ما شاء اللہ تھے صبح صبح کا آیا ہوں مالی ایک آئے تھے انہیں رکھے ہیں میں نے ماشاء اللہ پڑھا زبدیس گھاس کاٹ کے گئے ہیں پرانے والا تو بس پرکانے والا کام کرتا تھا لیکن اس نے پروپر گھاس کاٹا ہے صفائی کی ہے اور جو ایکسٹا گھاس تھا وہ باہر پھینکا ہے اس نے پہلے والے نے تو ہمیں جو ہے ایک قسم کا بے وکوفی بنایا ہوا تھا گھاس کاٹ کے چلا جاتا تھا صفائی خود ہی کرنی پڑتی تھی شولہ کو چیک کریں آج کافی دن کے بعد اس طرح شولہ کو پروپر میں دکھا رہا ہوں شولہ اے بوائی اس کے ساتھ یہ فسکار سکار آج شیلہ آج کل کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس جو کھڑک مرگی ہے اور دوسری والی جو سادی والی مرگی جو ابھی کھڑک نہیں ہے وہ اس کے خانے میں انڈے دیتی ہے اور وہ نیچے کرنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں دو دوستوں نے میرے کومنٹ کیے تھے کہ جو انڈے آپ نے پہلے کھڑک مرگی کی نیچے رکھے ہیں ان کے اوپر آپ نمرنگ کر دیں آئیں پہلے آپ کو انڈوں والا سیفہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس ان انڈوں کے اوپر میں نے گنتی لکھتی تھی لیکن یہ ایک انڈا ڈیمیج ہے دو نمبر جس کے اوپر میں نے لکھا ہوا اور میں آپ کو منزے کے بعد بتاؤں ان کے اوپر گنتی لکھنے کے باوجود یہ ٹوکریاں اور انڈے رکھنے کے باوجود وہ مرگی ادھر انڈا دے کے تلے کی تھی ابھی اس کے اوپر گنتی نہیں لکھی بھی تھی وہ انڈا میں نے لیدہ کر دیا تیرہ انڈے ہیں جی اس کے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں جس میں سے ایک دو تو مجھے خراب لگ رہے ہیں مرگی کو ابھی میں نے اٹھا دیا ہے دانا پانی پانی پیے گی دانا کھائے گی انشاءاللہ اس کے بعد پھر انڈوں پر بیٹھ جائے گی اور اس انڈے کا کچھ کرتے ہیں اس کو اندر رکھتے ہیں کمرے میں اور ما شاءاللہ جی ہمارے جو پیجنز ہیں جو میں باولپور سے لے کے آیا تھا ان کا بچہ بھی بڑا ہو گیا ایک بچہ ان کا یہ ہے یہ دو دوسرے انڈے انہوں نے دیئے تھے اور ایک بچہ ان کا کیا ہے اس دو یہی اپنے مابا بنائے میں دو فیملوں کو ان کے ساتھ ہی رہتا ہے اور جی آپ کو اپنی دوسری والی شراجی والی فیمل دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے اس نے انڈے دے دیئے دوستو دیکھیں گا یہ دیکھیں گے ایک انڈا دیو اس سے میں اس سے میں چل تو بیٹھ جاؤ تو یہ تانگ نہیں کرتے اور اس کا نر اوپر یہ کلی بیٹھا رہتا ہے اندر جانے کی اس کو تو فیق نہیں ہو رہی ہے اس کو اکیلا چھوڑا ہو تو نہیں چلیں دی دوستو پرندوں کے بعد آئے ہیں بس اپنے ڈوگز کے پاس ابھی انسان کو میں نے کھول دیا لابرڈورز کو کھول دیا ہے ملی کو کھول دیا ہے باقی پاکستانی بھولی بندے ہوئے ہیں ہمارے کیونکہ شولہ اور سکار جو ہیں آپ اس میں لڑیں گے یہ دیکھیں گے اس کا تھوڑا سا زشن دا میں نے سپری لگا دیا بگ یہ گھوم پھر لیں اور میں ان کے کیجز کی صفائی کر دیتا ہوں وہ گر گیا جی تو دوستو ان کی کیجز کی صفائی بلکل کلین کر دی ہے میں نے نیٹ ان کیلین کر دی ہے بس اب بجلی آئے اور موٹر ٹھیک ہو جائے پھر نالی کی صفائی کر دیتے چیک کریں اچھا ابھی میں اندر کیج میں جاؤں یہ سارے واپس کیج میں میں نہیں کہا باہر نکلو ابھی تو تمہیں کھولا تم واپس خود ہی جا رہے ہیں اندر ابھی یہ تقریباً گھنٹا یہ کھیلیں گے اس کے بعد جب یہ تھاک جائیں گے خود ہی یہ کیجز کے اندر چلے جائیں گے لیو کو چیک کریں اچھا ہاں لیو کا میں بتا رہا تھا بیک کیمرے پہ آگئے جی لیو کا میں بتا رہا تھا اس کو یہاں پہ نا یہ زخم تھا تو یہ جو میں نے سپری لگائے اس کا کلر اتنا اچھا تھا میں نے تھوڑا تھا نا یہ ڈیزائن بنا دی ہے اس کے اوپر اچھا یہ چاروں ساتھ ہی رہتے ہیں لیو لیو جینی ملی ایک ہی کیج میں گسے بھی ہوتے ہیں یہ شولا کینے دوستو کھیل کھیل گئے یہ اتنے تھک چکے ہیں خیر یہ تو اس کو تو بند نہیں رکھا یہ تو کھیلا بھی نہیں لیو کو دیکھیں اور ان دونوں کو دیکھیں یہ بھی تھک چکے ہیں لیو ادھرہ ادھرہ بچے تیرے نام لیو ہے پیچھے ہو تو چاہو ہوگا تھا کیا تو تھا کیا چلو جاو چلو پیچھے ہو لیو ترے بال گیرے چل پیچھے ہو اے لیو وہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے جو درخت ہمارا ٹوٹ جا تھا جس کا تناوی نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ سے ٹانیا اور نکلی ہیں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہی ٹانیا آگے جا کے ایک مضبوط درخت بنیں گی جس طرح وہ دیکھیں وہ کتنا چھوٹا ہم نے پودا لگایا تھا اب دیکھیں اچھا خاصا درخت بننے جا ہوا ہے اور اس پہ بھی اسی طرح کی امید ہے کہ یہ بھی اچھا درخت بنے گا اب یہ دونوں میری امید میں پانی بھیرنا چاہ رہی ہیں شولدرا اس نے رسی اپنی چھوٹی کر لیے گھوم گھوم گے ابھی ہمارے پانچ ڈورگز اور بھی ہیں جنہوں نے کھلنا ہے تھوڑا سا یہ اور رسٹ کر لیں باہر گھوم پھیر لیں اس کے بعد پھر باقی پانچوں کو باری باری کھول لیں گے باقی آپ دوستوں نے کومنٹ کر کے بتانا ان سارے ڈاگز میں سے آپ کا فیورٹ ڈاگ کونس ہے اگر آپ میرے چینل پہ رہ رہے ہیں تو آپ کو سارے ڈاگز کے نام ضرور پتا ہوں گے جی تو دوستو اب ہے سٹوری ٹائم بلکل آپ کو اوریجنل سٹوری بتائیں گے جو آپ کے بھائی کے اوپر آپ بیتی ہے وہ بتائیں گے اچھا جی کافی عرصے سے جب سے میرا یوٹیوب چینل بنا ہوا ہے جلدی جلدی کروں گا کیونکہ ابھی میں نے ایک ویڈیو بن رہی ہے تو خیالی وہ سٹوری والی ویڈیو ہی بارہ منٹ کی بن گئی ہے میں نے کہا اتنی لمبی سٹوری کوئی نہیں سننا چاہے گا تین منٹ کی چار منٹ کی سن لیں گے پھر بھی اچھا جی جب سے میرا یہ یوٹیوب چینل بننا ہے پہلے میں نے میکس کو شو کروایا نیچے کومنٹ آنا شروع ہو گئے یہ جی فلانے بندے کا میکس فلانے بندے کا فلانے بندے کا ایک دن دو دن میں نے اگنور کیا پھر ایک بجے اٹھتا ہوں تو وٹس اپ پہ میسج آئے وہاں اس یوٹیوپر کا آپ کو شرم نہیں آتی آپ لانے آپ دھنگنے آپ یہ جو بہت ہے بہت تو نا اس نے مجھے باتیں سنائیں ہم صبر ہے میرے پہ لیکن اتنا ہی نہیں ہے میں نے بھی آگے سے پھر سنائیں میں نے کہا چل نکل زیادہ چھوڑا ہونے کے ضرورت نہیں ہے اچھی خاصی باتیں پھر میں نے اس سے میں نے خود پہلے میں نے کہا جی معذرت ایک کو میرا روزہ تھا اوپر سے میں سوک جو اٹھا ہوں آپ نے مجھے وٹس اپ پہ میسج بھی کیا ہوا جو میسج کیا ہوا وہی کومنٹ آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کیا ہوا میں نے کہا یہ آپ کو ضرورت نہیں تھی جب میرا نمبر ہے مجھے ایک دفعہ کہتے کہ کمال بھئی یہ چیز اس طرح اگر میں نہ کرتا تو آپ بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی پہلے بھی آپ نے ایک دفعہ کے دو دفعہ میرا وہ نام یوز کیا ہے میں نے کہا جی میں اس کا آپ کو دے رہتا نا پپی دے رہتا آپ نے خود نہیں لیا جرمن شہپڑ کا جب میں نے آپ کو ہمیں بری تھی تو برحل وہ پہلے والی ویڈیوز میں نے ریموف کر دی کہتے ہیں یہ والی بھی کر میں نے کہا نہیں پراہ اس دویج خالی نہ لیتے ہیں تو تیری تصویر ہے میں تصویر تیری لا دینا ہوا باقی کونٹینٹ میرا اپنا ہوئے ویڈیو میں ریموف نہیں کریں گا وہ ویڈیو میں نے انہی ریموف کی اور وہیں سے تھوڑا سا مسئلہ شروع ہوا لیکن الحمدللہ ابھی بھی میرے دل میں ان کے لیے کوئی بغز نہیں ہے اگر ابھی بھی وہ میرے ساتھ بات کریں گے میسیج کریں گے اب آپ دوستی کومنٹ کرتے ہیں جازے پچھلے دنوں اس کا ڈاگز بیمار تھے گبر یا پتہ نہیں کہڑا تو میں نے اس کو خود میسیج کیا صرف آپ دوستوں کے کہنے پر کہ یار یہ تیرے گبر کو کیا مسئلہ مجھے اس کی ہسٹری بتا لڑائی تو نہیں ہوئی ہاں جی لڑائی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس کو پارون نہیں ہے جو لڑائی ہوئی ہے اس وجہ سے اس کو جو ہے بخار ہوا تو ٹریٹمنٹ کروا اس کی بخار گئی ڈرپے لگ رہی ہیں جی کون کون سی میں نے کہا نہیں یہ والے انجیکشن نہیں ٹریپوں میں یہ والے انجیکشن ڈلتے ہیں اگر آپ نے ڈال نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی میں یہ والے ڈلوا دیتا ہوں تو آپ دوست کومنٹ کرتے ہیں تو اس پہ اگر میرا اتنا بڑا یوٹیوب کے چینل نہیں ہے لیکن اگر بڑے یوٹیوب پر بھی ہیں تو میں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کل ہم نے ویڈیو بنائی ہے اس کے اوپر اتنے کومنٹ آ رہے تھے تو اس وجہ سے نیس جے ہم نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو سارے اسی طرح کرتے ہیں تو میں نے بھی اسی طرح کر دیا بہرحال وہ بھائی بھرا مانتے ہیں تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اس کا نام میری ویڈیو میں آ کے نائی لیا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ کافی لمبی ہو چکی ہوئی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اینڈ میں میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے اس میں کوئی بھی میں نے اپنے پاس سے بات نہیں لگائی جو باتیں ہوئی ہیں اگر کوئی بندہ ڈینائے کرے گا میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں بہت ٹرم ہوتا ہے نا میں نے ویڈیو بنائی اگلا بندہ کل ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں مجھے جھوٹا کرنے کے لئے تو بھائی میرے پاس سارے پروف پڑے ہوئے ہیں بلکہ سب سے بڑا پروف میرے پاس حسیب بھائی ہیں میں سو کے اٹھاؤں تو ان کو پتہ لگیا ہے اس کو یا تو غصہ آیا ہوا ہے یا تو پتہ نہیں کیا مسئلہ وہ پوچھتے ہیں کیا ہوگی جی کمال بھی کیا ہوگی میں نے کہا یار اس فلانے بندے نے یہ محضر کیا اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں چھوڑیں رہنے دیں تو بدر بھائی نے بھی کافی سمجھایا مجھے برحال یہ تھی ان شارٹ آپ لوگ نام لے لیتے ہیں فلانے بندے کو جی فلانے یوٹیوپر ہے اس کو گفٹ کر دیں فلانے یوٹیوپر ہے اس سے موٹی لے ہیں فلانے یوٹیوپر ہے اس سے گبل لے ہیں بھائی یہ میرے سے کافی دور بھاگتے ہیں ان کو پتہ ہے اور دور بھاگنا بھی چاہیے ان کو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ڈسکاس کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو دل پہ بہت ہی تھا یار کافی عرصے سے اتر گیا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ